اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسے ٹی وی یو ایسے اور میں ہوں شائش سجلیل نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنس پر میکسکو میں نشے کے آدھی افراد کی بہالی کے مرکز پر فارنگ کا واقعہ 24 افراد ہلاک ساتھ زخمی امریکہ کا جرمنی سے ساڑھے نو ہزار سے زائد امریکی افواج نکالنے کا فیصلہ امریکی سرڈالر ٹرمپ نے آرڈرز پر دستخط کر دیئے افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں گلوکار کی قتل کے خلاف اتجازی مساہرہ درجن افراد کی موت کا سبب بن گیا مسلح گروپ کی ہنگامہ رائی اسی سے زائد افراد ہلاک درجن و زخمی میامار میں لینڈ سلائڈنگ سو دے گرنے سے پتھروں کی کان میں کام کرنے والے سو سے زائد مزہور دب کر ہلاک خواہ متحدہ کی سلامتی کانسل کی کراچی میں پاکستان سٹاک اسچینج پر دہشتگرد حملے کی شدید مزمت شہدہ کے برسہ اور حکومت پاکستان سے اظہارے چہتی اب خبریں تفصیل کے ساتھ میکسیکو میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے میکسیکو کے شہر گوانا جوٹو میں منشیات سے بحالی کے ایک مرکز میں مسلح افراد نے گھس کر فائرنگ کر دی فائرنگ کی زد میں آ کر چوبیس افراد ہلاک ساتھ زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر اسفتان منتقل کیا گیا دین کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ہے میکسیکو کی مقامی پولیس کا کہنا ہے حملہ آوروں نے منشیات کی بحالی کے مرکز میں کسی کو یرغمال بنائے بغیر انتہ دون فائرنگ کی فائرنگ کی واقعی کی وجہات سامنے نہیں آئیں حکام کا کہنا ہے کہ اس میں منشیات کے گروہوں کے ملویس ہونے کا امکان ہے میکسیکو کو منشیات کے گروہوں کا گڑھ مانا جاتا ہے موسیقی امریکہ نے جرمنی میں تینات اپنی فوجیں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی صرح ڈاللڈ ٹرمپ نے جرمنی سے ساڑھے نو ہسار امریکی افاج نکالنے کے حکم نامیں پر دستخط کر دی ہیں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے جانب سے کہا گیا ہے کہ صرح ڈاللڈ ٹرمپ نے منصوبے پر دستخط کر دی ہیں پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس سے نیٹو کو مزید تک بھی اتحاصل ہوگی امریکی صرح ڈاللڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیٹو کے لیے جس نویت کا تعاون کرنا چاہیے تھا اس معاملے میں برلن حکومت سے غفلت ہوئی صرح ڈاللڈ ٹرمپ نے جرمنی پر روس سے توانائی کی خرید و فروغ کا الزام عائد کیا ہے امریکی صرح ڈاللڈ ٹرمپ نے دو ہفتے پہلے جرمنی میں اپنی فوجیں کم کرنے کا اعلان کیا تھا جرمنی میں تائینات ساڑھے چونتیس ہزار فوجی اہلکاروں میں سے نو ہزار امریکی فوجی جرمنی سے نکل جائیں گے افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں گلوکار کے قتل کے خلاف اعتجادی مسائرہ پرتشدد صورت اختیار کر گیا پرتشدد مسائروں اور مسلح گروپ کے جانب سے فائرنگ کے واقعے میں اسی سے زائد افراد ہلاک اور سیکڑو زخمی ہو گئے توپیا کے خطے اورومیا میں گلوکار کے قتل کے خلاف شہری اعتجادی مسائرہ کر رہے تھے سوران ہنگامہ آرائی کے کئی واقعات پیش آئے حکام کا کہنا ہے کہ مسلح گروپ نے مسائروں میں شریک ہو کر فائرنگ کی جس سے اسی سے زائد افراد ہلاک ہو گئے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد میں اٹھتر شہری تین سیکیوٹی اہلکار شامل ہیں واقعے کے بعد حکام کی جانب سے فوج سائینات کر دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ مشہور گلوکار ہاشالو ہندے سنا میں ایک موسیقار کو قتلانہ حملے میں ہلاک کیا گیا تھا جس کے بعد شہری سراپا اعتجاد تھے میامار میں لینڈ سلیڈنگ کے بعد مٹی کے توتے گرنے سے پتھروں کی کان میں کام کرنے والے سو سے زائد مزدور موت کی موں میں چلے گئے ریپورٹس کے مطابق میامار میں شدید بارشوں اور سلاپ کے بعد لینڈ سلیڈنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں درجن مزدور ایک کان میں قیمتی پتھروں کی تلاش کے لیے کام کر رہے تھے جو اس دوران مٹی کے تودے تلے دب کر ہلاک ہو گئے حکام کا کہنا ہے کہ ریس کی آپریشن کے بعد سو سے زائد مزدوروں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں سرچ آپریشن کہہ جا رہا ہے مزید مزدوروں کی لاشوں کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے سو سے زائد لاش نکالنے کے باوجود اب بھی کئی مزدور مٹی کے تلے دبے ہیں حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خچہ ظاہر کیا ہے موسیقی 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 اکوائی متحدہ کی سلامتی کانسل نے پاکستان سٹاک ایکسچینز پر دہشتگرد حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اکوائی متحدہ کی سلامتی کانسل کا کہنا ہے شہدہ کے لوہاکین اور حکومت پاکستان سے ازارے ایک چہتی کرتے ہیں اس دہشتگردی میں ملوث اناثر اور ان کے سہولتکاروں معاملین اور حامیوں کو قانون کے شکنجے میں لائے جائے دہشتگردی جہاں بھی جب بھی جس کے ساتھ بھی ہو مجرمانہ اور غیر منصفانہ عمل ہے ہر قسم کی دہشتگردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے تمام ریاستیں بین الاقوامی قانون اور سلامتی کانسل کی قراردادوں کے تحت پاکستان سے تعاون کریں چین کی جانب سے سلامتی کانسل سے مذہبتی بیان کا مطالبہ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے یہ بیان رکھوانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اس سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم بارہا یہ کہہ چکے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے وہیں بھارت پاکستان کی اس بیانیے کی تردید کر چکا ہے یہ تھی آج ہی اہم خبریں خبروں کا مزید احوال جاننے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس ای